السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امی اسماعیل پر حضرت حاجرہ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ اگر یہ جلدبازی سے کام نہ لیتی تو زمزم کا جو چشمہ ہے یہ جو ہے ایک بڑا چشمہ ہوتا ہے یہ کواں ہونے کے بجائے ایک بڑا چشمہ ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کو جاری کیا مائے زمزم کو جاری کیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا پانی بہتے ہوئے تو انہوں نے مڈیر بانت دیا چاروں طرف سے اسی بات کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ اگر وہ مڈیر بانت کر کے اس پانی کو روکتی نہ تو وہ ایک چشمہ کی شکل اختیار کر جاتا مائے زمزم ایک متبرک پانی ہے ایک مقوی اور گزہ ہے اس کے اندر اور اس کی فضیلت حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے کہ وہ حقیقت میں ہے ایک پانی تو تبرک کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کو اس سے نہایا نہیں جا سکتا اس سے گسل نہیں کیا جا سکتا اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا اس سے طہارت نہیں لی جا سکتی ایسا نہیں ہے لیکن ہے اس کی ایک حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماء زمزمہ لیما شوری بالا یہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے تو وہ مقصد حاصل ہوتا ہے وہ بیماری دور ہوتی ہے وہ قوت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی لیے بات صحابہ کے باب میں آتا ہے کہ وہ جب مکہ آئے تو انہوں نے مہینوں اسی پانی پر اقتفا کیا اور اس کے اندر اللہ تعالی نے پیاس کی تپیش کو دور کرنے اور بھوک کو مٹانے کی بھی اللہ تعالی نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے اور اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں مائے زمزم کا تحفہ دینا تحفہ لینا لوگ خوشی محسوس کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے باب میں آتا ہے جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو وہ اس کو مائے زمزم کا تحفہ دیتے تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھیجتے کہ مائے زمزم کو وہ جو ہے میرے طرف بھیج دے میرے حبے فبعصہ علیہ سہیل بے مائے زمزم تو سہیل اللہ کے نبی کے پاس مائے زمزم کو بھیج دیا کرتے مدینہ تو اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائے زمزم کی فضیلت ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا خیرو مائن علا وجہ الارض مائے زمزم اس سرزمین کا سب سے بہترین پانی مائے زمزم ہے فیہ تعام من الطعم وشفاء من السقم یہ کھانے والے کے لئے کھانا ہے اور بیمار بیمار کے لئے شفاء کا ذریعہ ہے بیمار کے لئے شفاء کا ذریعہ ہے بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتھری کی بیماری مائے زمزم کو اس بیماری کی دور کرنے کے لئے ارادے سے انہوں نے پیا تو اللہ تعالی نے پتھری کی بیماری میں انہیں مکمل شفاہ تا کر دیا یہ بہت متبرک ترین پانی ہے آج آدمی جاتا ہے تو حرم سے دوسری چیزوں کو خرید کر کے لاتا ہے جبکہ آدمی کو کوشش کرنا ہے تو دنیا کے سارے کوشش میں ملتا ہے ہر جگہ وہ چیز دستیاب ہے لیکن مائے زمزم آدمی کو کوشش کرنا چاہیے یہ سنت کا طریقہ ہے سلف کا طریقہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے کہ وہ مائے زمزم کو لاتے تھے اس کا حدیہ دیتے تھے اس کو پیتے تھے بہرحال ہمارا تعلق اس کے ساتھ قائم رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ